اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ ہمارے کلوڈنگ ڈ ٹیکس ٹائل کی فرسٹ ڈر کی پریکٹیکل بک ہے اس کا پہلا پیج جو ہے ہمارا سرٹیفیکیٹ کا ہوتا ہے جس میں ہمیں گریڈنگ ملتی ہے سال کے آخر میں اس کے بعد جو ہے ایویلویشن شیٹ ہے جس میں تمام ٹاپکس دیئے ہوئیں اس کے بعد یہ اس حساب سے ہمیں سال کے آخر میں جو ہے وہ گریڈنگ ملتی ہے اس کے بعد اس کا پہلا ٹاپک جو ہے سوئیونگ ایکوپمنٹس ہے جس میں سارے سلائے کے کیا کیا ایکوپمنٹس ہوتے ہیں ان کی پکچر پیسٹ کرنی ہے پھر مشین کی ڈیفرنٹ پارٹس کے بارے میں بتاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے سوئیونگ مشین میں کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں ان کو کس طرح صحیح کرتے ہیں وہ ہے پھر اس کے بعد اس بک میں ہے کہ کس طرح ہم اپنی سلائے مشین کی کیئر کر سکتے ہیں کس طرح اس میں جو خرابیاں آتی ہیں ان کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے بعد فیبرک پریپریشن ہیں ڈیفرنٹ پھر بیسک ہینڈ سٹیچز ہیں کہ جو ہم ہاتھ سلائیاں لگاتے ہیں ان کی کتنی ڈائپس ہوتی ہیں کس کس طرح ہم سلائیوں کو لگاتے ہیں پھر اس کے بعد سینز ہیں یہ سب ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے کہ کر کے تمام ٹاپک کو الگر آپ ڈسکس کریں گے کہ کون سی سیم فینشز ہوتی ہیں رول ہوتی ہیں اور کون سی ٹائپس کی ہوتی ہیں پھر ہے ایمرائیوری سٹیچز اس کی بھی ہم مختلف ٹائپس پڑھیں گے اس کے بعد نیک لائن کے تین طرح کے گلے ہیں وہ بھی ہمیں فرسٹ ایر میں سیکھنے ہوتے ہیں اس کے بعد پلیکٹس ہیں ایک بغیر زب کے ہیں اور ایک زب کے ساتھ ہیں یہ اس طرح زب اس کی پھولتی بھی ہے اور اس کے بعد گیر درز ہیں اس کے بعد بٹن ہول اینڈ فاسٹ نرز ہیں کہ کس کس طرح ہم بٹن کو لگا سکتے ہیں مختلف طریقوں سے اس کے بعد ایرو ہیڈ ہے جو ہمارا چاک ہوتا ہے اس پہ ہم لگاتے ہیں سلائیاں اس کے بعد ڈرافٹنگ اینڈ پیٹرن ہیں پھر اس کے بعد باڈی میجرمیٹس ہم کیسے لیتے ہیں اس میں پھر ہم نے اپنی باڈی کی میجرمیٹس کو جو ہے لے کے ہاں پر لکھنک ہوتے ہیں اس کے بعد باڈی کو کس طرح ہم میجر کرتے ہیں سلائی کپڑے کرنے کے لیے بیسک باڈی بلوک کے بارے میں پڑھیں گے ہم اس کے بعد کمیز کا پیٹرن کیا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں فرسٹیر میں سیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح ہم کمیز کی کٹنگ کریں گے کس طرح اس کی سلائی کریں گے اور کس طرح ہم اس کی میجرمیٹس لیں گے یہ اس کا ڈرافٹ ہے یہ جب ہم پڑھیں گے تب میں آپ کو صحیح سے دکھاؤں گی یہ فرنٹ اور بیک کی بھی ہے کہ کس طرح ہمیں کٹنگ کرنی ہوتی ہی ساری پھر یہ شلوار کا اس میں ڈرافٹ ہے پھر یہ ہم فرسٹیر میں نہیں پڑھتے ہیں اس کو ہم سیکنڈیر کے سلیبرز میں کور کریں گے اور یہ پھر بیلٹ کا پیٹرن ہے اس میں پھر فائبر آئیڈنٹیفیکیشن کا ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم مختلف فائبرز کو کس طرح ٹیسٹ کرتے ہیں کن میتھر سے ٹیسٹنگ کرتے ہیں وہ تمام چیز ہم اس میں پڑھیں گے پھر کچھ ٹرمز ہیں جو سلائی میں استعمال ہوتی ہیں اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس کے بعد یہ فائبر آئیڈنٹیفیکیشن کے جو ہم برننگ ٹیسٹ کرتے ہیں ہر کی سر کے کپڑے کو جلا کے دیکھتے ہیں تو وہ سب بھی ہم اس میں ٹیسٹ کر کے پھر یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا فرسٹ ایر کا کمپلیٹ ہوم اکنامکس فیلڈ کا پلوڈنگ ٹیکسٹائل کا پوری فائل ہے جو ہمیں سال کے آفر میں سبمٹ کروانی ہوتی ہے اس کی بھی ہمیں کریڈنگ بھی ملتی ہے اب ہم جو ہے پلوڈنگ ٹیکسٹائل کے ڈیفرینٹ لیکچرز میں پڑھیں گے کہ کس کس طرح یہ سارے کام ہم کریں گے آہستہ آہستہ اپنے لیکچرز میں تمام کام میں آپ کو سکھاؤں گی کی کس طرح سلائیں یا لگانی ہے کس طرح ہم باڈی کی میجرمنٹس لیں گے اور ان تمام چیزوں کو ہم نے کیسے کرنا ہے آج قریب تحیم اللہ حافظ